قدرت نے اس دنیا میں بہت سے ایسی شاندار چیزوں کو نربان کیا ہے جو دکھنے میں کافی زیادہ خوبصورت نظر آتی ہے لیکن اگر انسان ان چیزوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کرے تو وہ ایک الگی روپ لے لیتی ہے تو وہیں آج سائنس بھی کافی آگے بڑھ چکی ہے اور آج بہت سے انہوں کی چیزوں کا سائنس کے دوارہ پتا چل رہا ہے لیکن کیا ہو جب سائنس ہی قدرت کی بنائی ہوئی چیزوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگے آج ہم آپ کو کچھ ایسے ہی جانوروں کے بارے میں بتانے والے ہیں جو سائنٹسٹ دوارہ دو جانوروں کے میل سے بنائے گے تو آئیے دوستوں دیکھتے ہیں کچھ ایسے ہی جانوروں کے بارے میں جن کو دو جانوروں کے میل سے سائنٹسٹ کے دوارہ بنائے گیا نمبر پانچ پولیکیٹ مینک نمبر ایک پر آتا ہے ایک ایسا جانور جو پولیکٹ اور مینک کے میل دورہ بنائے گیا اسی وجہ سے اس جانور میں پولیکٹ اور مینک دونوں کے ہی گون مل جاتے ہیں یہ پولیکٹ کی طرح بہت آسانی سے تیار سکتا ہے اس کے علاوہ اس جانور میں پولیکٹ کی طرح گڑھا کھوڑنی کی بھی طاقت موجود ہے جس کی وجہ سے بہت آسانی سے کھدائی کر سکتا ہے اور دکھنے میں یہ پولیکٹ اور مینک دونوں طرح کی نظر آتا ہے اسی وجہ سے یہ دکھنے میں کافی زیادہ عجیب بھی لگتا ہے اور لوگ پہچان نہیں پاتے کہ یہ پول ایکٹ ہے یا پھر منک نمبر چار بفلو اب اس شاندار بفلو کو دیکھ لو اس بفلو کو پالتو گائے اور امریکن بفلو کے دوارہ بنائے گیا اس کو ایک سائنٹسٹ کے دوارہ بنائے گیا اس جیو کو بنانے کا مقصد دو جانور کے ملن سے تیسرے جانور کو بنانا نہیں تھا بلکہ امریکن بفلو کو سردی سے بچانا تھا کیونکہ امریکہ کے بفلو سردیوں میں مرنے لگتے ہیں وہ سردیوں کو برداشت نہیں کر پاتے جس کے وجہ سے ان کے اندر پالتو گائے کو ملا کر ایک نیا بفلو تیار کیا گیا جو دکھنے میں کافی زیادہ انوکھا نظر آتا ہے اب یہ بفلو کسی بھی سیزن میں زندہ رہ جاتا ہے تو کیا آپ لوگ انہیں اس طرح کا ملن پہلے دیکھا ہے اگر ہاں تو کومنٹ میں بتائیے نمبر تین افریکنائزڈ بیز کیا آپ لوگ انہیں ایسا کبھی سوچا ہے کہ مدو مکھیوں میں بھی کسی دوسرے جانور کو ملا کر کوئی تیسرا جانور بنایا جا سکتا ہے جی ہاں دوستوں بھلے ہی مدو مکھی کافی چھوٹی جیو ہے لیکن اس میں بھی دوسری جانور کو بہت آرام سے ملایا جا سکتا ہے اب ذرا اسی مدو مکھی کو لے لو یہ ایک ایسی مدو مکھی ہے جس میں پالتو مدو مکھیوں کو ملا کر ایک وشال مکھی کو بنائے گیا اس مدو مکھی کا سائز نارمل مدو مکھیوں سے کافی زیادہ تھا اور اس کو بنانے کا مقصد تھا زیادہ شہد کی ماترہ کو پیدا کرنا اور ان کا ایسا کرنا کافی حد تک صحیح بھی تھا کیونکہ ان بڑی مکھیوں سے شہد کو کافی ماترہ میں بنایا جا سکتا ہے لیکن یہ مدو مکھیوں اور مدو مکھیوں کے مقابلے زیادہ خطرناک ہوتی ہیں یہ اپنے شکار کو بینہ ڈنگ کمارے نہیں چھوڑتی پگ ہمیشہ جھنڈ میں رہتے ہیں یا آپ لوگوں نے ضرور سنا ہوگا لیکن کیا آپ لوگوں نے کبھی ایسا دیکھا ہے کہ ایک ہی پگ سے کوئی تیسرا پگ بنایا گیا ہو جی نہیں دوستو ہم پگ کے جنم کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں پگ کی تیسری پرجاتی کی جو ایک سائنٹس دورہ بنائے گی اس پگ کو جنگلی پگ اور پالتو پگ کے فیچر کو ملا کر بنائے گیا جس کی وجہ سے ان کا آکار نارمل پگ سے کافی زیادہ بڑھا ہو گیا اس کے علاوہ یہ کافی زیادہ آکرمک بھی ہوتے ہیں جو کسی پر بھی حملہ کر دیتے ہیں اگر آپ کو اس طرح کی پرجاتی کہیں بھی دیکھ جائے تو ان سے زیادہ دور ہی رہی ہے گا کیونکہ یہ کب کس پر حملہ کر دے کوئی نہیں کہہ سکتا نمبر ایک ٹائگون اگلے نمبر پر آتا ہے ٹائگر اب آپ سوچ رہے ہوں گے ٹائگر تو آپ نے ایک وشال جانور ہے اس کے آگے بڑے سے بڑا جانور بھی ٹک نہیں پاتا تو پھر اس کو کیسے بنایا جا سکتا ہے لیکن یہ زچ ہے ٹائگر کی تیسری پرجاتی آ چکی ہے جس کو ٹائگر اور لائن کی پرجاتی کو ملائے کر بنایا گیا ہے اس تیسری پرجاتی میں ٹائگر کی طرح کالی پٹیاں شریر پر موجود ہے تو وہیں اس کا چہرہ لائن کی طرح نظر آتا ہے لیکن یہ جانور ابھی آپ کو کسی جنگل میں نہیں بلکہ زوم میں ہی دیکھنے کو مل سکتے ہیں کیا آپ اس طرح کی پرجاتی کو دیکھنا چاہتے ہیں ہاں تو کومنٹ میں بتائیے تو دوستو ان جانوروں میں سے کون سا جانو اور آپ کو سب سے زیادہ نوکھا لگا آپ ہمیں کومنٹ بکس میں کومنٹ کر کے بتائیے ساتھی ساگر پرچہ اور سوئب انسار یہ ہمارے دو ایسے ویور ہیں جو ہمیں پیارے پیارے کومنٹ کرتے ہیں مگر آپ بھی چاہتے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ کا نام لیا جائے تو ہمیں کومنٹ کر دیجئے اور ساتھی ایسے انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب ابھی کر لو